یارو کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ شارو خان کوئی کیوں باشا کہا جاتا ہے بولیوڈ میں بلکہ یہاں تو کتنے سارے اچھے ایکٹرز ہیں جن کے نام کے ساتھ سپر سٹار کا ٹیگ بھی لگتا ہے جیسے کہ سلمان خان، اکشہ کمار عجیدیب گرن، آمیر خان یہ سارے ایسے ایکٹرز ہیں جن کے نام کے ساتھ سپر سٹار لگتا ہے تو ان میں سے کیوں کسی کے ساتھ باشا کا ٹیگ نہیں لگتا اور ایسا کیوں ہے کہ صرف شارو خان کے نام کے ساتھ ہی باشا کا ٹیگ لگتا ہے آج کی اس فیڈیو میں آپ کو یہی جاننے کو ملنے والا ہے تم نے شاید اس بارے میں سوچا نہ ہو لیکن دیکھو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے شارو خان کا سٹارڈم قبلک کے دلوں میں جو ان کے لیے کریز پایا جاتا ہے وہ کسی سوپر سٹار کے لیے نہیں پایا جاتا ہے میں آج کے ٹائم پر ڈنکی کے چوٹ پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ بولیوڈ میں کوئی بھی ایسا ایکٹر نہیں ہے شارو خان کے علاوہ جو کہ ایک سال میں تین بلوک بسٹر فلم دے سکتا ہے ان کی پچھلی دو فلموں نے ہزار کروڑ کمائے ہیں اور ان کی یہ تیسری فلم جو کہ ہزار کروڑ کمائے گی یا نہیں کمائے گی وہ تو ایک الگ بات ہو جائے گی یہاں یہ مووی اپنے بجٹ سے دبنا کما چکی ہے جی ہاں ہم بات کریں ڈنکی کے بوکس آفیس کلیکشن کی تو اس مووی نے پوری دنیا سے کما لیے ہیں دو سو بیس کروڑ اور اس کا بجٹ میں آپ کا بتا دوں گی ایک سو بیس کروڑ ہے جس میں سے اسی نبے کروڑ تو مووی کو بننے میں لگے ہیں اور باقی بیس تیس کروڑ تو مووی کے پروموشن میں لگے ہیں اور ویسے میں بتا دوں گی یہ مووی جس بجٹ میں بنی ہے نا اتنا تو لگ بگ پیسہ شارو خان اپنی ایک فلم کے فیس میں لے جاتے ہیں لیکن اس فلم کے لئے انہوں نے کافی کم چارچ کیا ہے تو یعنی کہ ڈنگی اپنے بجٹ کے ساب سے دبنا کما چکی ہے اور اب وہ آگے جتنا بھی کمائے گی وہ سارا کچھ اس کے پروفٹ میں ہی گنا جائے گا تو دیکھو یہ فلم اگر سات سو کروڑ یا پھر آٹھ سو کروڑ بھی کما لیتی ہے تو بھی وہ ہزار کروڑ کے جتنا ہی مانا جائے گا کیونکہ جو اس کا بجٹ ہے اس کے حساب سے آٹھ سو کروڑ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہاں ابھی تک تو آپ کا پتہ چلی گیا ہوگا کہ شارو خان کو کیوں بادشاک آ جاتا ہے اور بس یہی کہنا تھا مجھے اس مووی کے بارے میں باقی آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو شارو خان کی فلم کتنا کما سکتی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر سکتے اگر نہیں اچھی لگی تو ڈیس لائک کر سکتے آپ کو جو صحیح لگی وہ کرنا لیکن کچھ کرنا ضرور اور بس اپنا رکھیے گا خیال پائے